سبسکرائب تو مائی چینل اور پریس تا بیل آئیکن فور گیٹنگ دا نوٹیفیکیشن آف ڈیٹس اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں رحمدلہ تو آج میں آپ کو بہت ہی مزے کی مٹن کرائی کی ریسیپی دینے جا رہی ہوں جو کہ آپ گھر میں ٹرائے کریں گے تو آپ یقیناً اس کو جلدی سے بنا لیں گے اس کے لئے ہمیں سب سے بہر چاہیے ٹو میڈیم سائز کے انیان اور ون ٹیبل سپون کے برابر اس میں مجھے ڈالوں گی میں ڈالوں گی جنجر پیسٹ اور ٹو میڈیم سائز کے اس میں ٹومیٹوز جائیں گے اور اس میں ون گارلک چاہے گا پورا پورا گارلک ڈالوں گی اس میں میں اس میں پیسٹ نہیں ڈالوں گی مٹن چاہیے مجھے 500 گرامز اور اس کو میں نے واش کر لیا ہے اچھے طریقے سے آپ چاہیے تو اس کو ایک دفعہ پانی بھی نکال کے اس کا بوائل کر کے اس کو پانی نکال سکتے ہیں تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے جی اب سب سے پہرے میں اپنے پریشر کوکر میں میٹ ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی انیان ٹومیٹوز جنجر اینڈ گارلک سمپل ریسپی ہے لیکن بہت ہی مزے کی کڑائی بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے بعد میں اس میں ڈالا ہے وارٹر اتنا ڈالوں گی تاکہ یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں اچھی طریقے سے ڈیپ ہو جائیں اور اس کے بعد میں سپائسز ڈالوں گی سپائسز میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں ریڈ چیلی پاورڈ ڈالا ہے اور ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں ڈالوں گی سالٹ آپ چاہیں تو زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہلڈی پاورڈر جائے گا اس میں اور میں اس کو پریشر لگا دوں گی اس کے بعد پریشر لگانے کے بعد یہ دیکھیں تھوڑا سا میٹ ہمارا جو ہے جب اس میں تھوڑی سی قصر باقی ہوگی میں نکال لوں گی اور مسالے کو میں اچھے طریقے سے اوائل ڈال کے ون کپ کے برابر میں اوائل ڈالا تھا وہ نے ڈال کے اس میں اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے آپ چاہیں تو ہاف کپ بھی ڈال سکتے ہیں اچھے طریقے سے بھونوں گی مسالے کو کیونکہ ہم نے اس میں سے میٹ نکال لیا تھا اور مسالے کو میں اچھے طریقے سے میش کروں گی اپنے چمچ کے ساتھ ہی اور اس کو میں بھوننے کے بعد اس میں ہم دوبارہ سے میٹ ڈالوں گی میٹ ڈالنے سے پہلے میں ون ٹی سپون کے برابر اس میں زیرہ ڈالوں گی ثابت زیرہ اور ون ٹیبل سپون کے برابر اس میں میں ڈالوں گی سوکا دنیا کا پاؤڑر یہ دیکھیں میں نے اس میں میٹ ڈال دیا ہے اور میٹ ڈالنے کے بعد اس کو میں نے بھونا اور بھوننے کے بعد میری بہت ہی مزے کی کڑائی جو ہے وہ آپ کے سامنے ریڈی ہو گئی ہے اور اس کو میں نے پریشر لگایا تھا اور یہ جلدی سے بہت ہی مزے کا ٹینڈر میٹ بن گیا ہے ہمارے سامنے اس کو آپ گارنش کریں جنجر کے ساتھ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک کریں اور ابھی تک اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت مانگتی ہوں اللہ حافظ